اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ کسی بھی کام کے حوالے سے یہ دو طرح کی اسطلاحات استعمال کرتی ہے کوالٹی اور کوانٹیٹی یعنی ہر کام میں دیکھا جاتا ہے کہ اس کی کیا کوانٹیٹی ہے اور کیا کوالٹی ہے کوانٹیٹی سے مراتی ہے کہ اس کی مقدار کو دیکھا جاتا ہے اس کی کتنی مقدار میں یہ چیز پائی جاتی ہے اور کوالٹی میں یہ دیکھا جاتا ہے کہ کس کیفیت کے ساتھ کس کیف کے ساتھ کس حالت کے ساتھ اس چیز کو انجام دی گئی ہے میں اور آپ کے یہ خواہش ہوتی ہے ہر وقت کی ہمارا کام تھوڑا ہو لیکن ہمیں اس کا فائدہ بہت زیادہ ہو ہم کارباری تناظر میں دیکھیں تو میرے اور آپ کے خواہش یہ ہوتی ہے کہ ہم ایک چھوٹا سا کاربار کریں تھوڑی بہت انویس کریں لیکن اس کا فائدہ بہت زیادہ ہو اسی طرح سے ہم چاہتے ہیں کہ ہمیں تھوڑا سا کام کرنا پڑے لیکن اس سے ہمیں فائدہ بہت زیادہ ملیں تو سوال یہ ہے کہ آیا یہ فارمولا عبادات میں بھی لاغوب ہوتا ہے آیا ہم اس فارمولے کو عبادات کے اندر بلا سکتے ہیں جی ہاں آپ اور میں اس فارمولے کو عبادات میں بھی اپلائی کر سکتے ہیں وہ کس طرح سے کریں گے کہ ہمیں عبادات میں تو آپ کی خیلال میں میں عرض کرتا ہوں کہ دیکھیں میں اور آپ جو عبادات بجا لاتے ہیں اس کو بھی تھوڑا بجا لاتے ہیں اس کا بہت زیادہ فائدہ اور بہت زیادہ سواب حاصل کر سکتے ہیں اب یہاں پر عبادت سے مراد ہر وہ کام ہر وہ عمل جسے اللہ کی خوشنودی کے لئے انجام دیا جائے عبادت کہلاتا ہے عبادت سے مراد صرف روزے صرف نماز نہیں ہے یہ بھی ہے یہ بھی بہت بڑی عبادت ہے لیکن صرف اسی پر انحصار نہیں ہے ہر وہ کام جسے قربتن اللہ اللہ کی خوشنودی کے لئے بجا لائے جائے وہ عبادت کہلائے گا ایک بات آپ کے ذہن میں رہے یہاں پر ہماری مراد یہ نہیں ہے کہ آپ فرض نمازوں کو بھی ہم چھوڑ دیں کہ اس میں بھی قوالیٹی اور قوانٹیٹی کے چکر میں نہ ایسا نہیں ہے جو چیزیں اللہ کی طرف سے مقرر کردہ ہیں وہ تو ہمارے پر لازمی ہی ہے لیکن آپ اس کے اندر بھی ہم قوالیٹی اور قوانٹیٹی کے میعار کو ہم دیکھ سکتے ہیں اسی فرض نمازوں پر بھی فرض نمازوں پر بھی ایسا ممکن ہے کہ ایک شخص دو رکعت نماز پڑھیں اور اس دو رکعت کا سوا پروتگار عالم کی بارگاہ میں کسی دوسرے شخص کے ہزار رکعت سے زیادہ ہو یہ بلکل ممکن ہے تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ یہاں پر ہمیں اپنی عبادات میں اگر ہم قوالیٹی کو لانا چاہتے ہیں اگر ہماری عبادات تھوڑی کم ہو لیکن اس کا سوا بہت زیادہ ہو اگر یہ چاہتے ہیں تو ہمیں ایک کام کرنا پڑے گا وہ ایک کام یہ ہوا کہ ہمیں اپنے عمل میں اخلاص لانا ہوگا یعنی ہم جو بھی کام انجام دے ہم کوئی چھوٹا ہو یا بڑا ہو اگر جو گناہ کے زمرے میں نہ آتا ہو تو کوئی ایسا کام جسے قربت الہی کی نیت سے اللہ کے قریب ہونے کی نیت سے میں اور آپ انجام دیتے ہیں تو یہ عبادت کہلائے گا اب یہاں پر کیا ہے قوالیٹی اور قوانٹیٹی اس جہت سے آتی ہے کہ پہلی بات تو یہ ہم کوئی بھی عبادت انجام دیتے ہیں تو قربتن الاللہ یہ قربتن الاللہ تو عبادت کی شرط ہے اگر کسی عبادت میں قربتن الاللہ نہیں ہے یہ نہیں ہے تو وہ عبادت ہی نہیں ہے اب قربتن الاللہ کی مراتب ہیں کہ دیکھیں ہم اس کو کس قدر قربتن الاللہ دل سے کہہ رہے ہیں آیا ہمارا یہ جو قربتن الاللہ کہنا صرف اللہ کے لیے ہیں یا درمیان میں کوئی اور چیز بھی شامل ہے اگر درمیان میں کوئی اور چیز بھی شامل ہوگی تو ہماری اس عبادت کی کوالٹی میں کمی آ جائے گی یقیناً بہت سارے عبادت مثلاً نماز میں تو ہم کسی کو اگر شریک کر دیں تو وہ ہماری نماز ہی نہیں رہے گی اسی طرح بہت سارے عبادت میں ہیں کہ ہم اگر اس میں کسی اور کو بھی شریک کرتے ہیں تو کیا ہے ہماری عبادت کی کوالٹی میں کمی آ جاتی ہے میں دو واقعات کے تناظر میں آپ کو جب ہم کسی عمل میں اخلاص کے ساتھ انجام دیتے ہیں تو اس کی کس قدر مؤثر ہوتا ہے اس چیز کو بتانے کے لئے میں دو واقعات کا آپ سہارا لنگا کی تاریخ اسلام کو اٹھا کر دیکھیں تو یہ واقعہ احیاء العلوم میں امام غزالی نے بھی ذکر کیا ہے کہ بنی اسرائیل میں ایک عابد ہوا کہتا تھا جو اپنی عبادت میں بہت معروف تھا ایک مرتبہ گروہ نے آ کر اس عابد سے کہا کہ عابد آپ عبادت میں مشغول ہو جبکہ لوگ وہاں پر ایک درخ کی پجا پارٹ کر رہے ہیں ایک بہت بڑا گروہ ہیں جو اس درخ کی پجا پارٹ کر رہے ہیں وہ کفر و شرک میں مرتبہ ہیں آپ عبادت پجا لہ رہے ہیں یہ سننا تھا وہ عابد آپ گولہ ہو جاتا ہے اور ہاتھ میں ایک کلہڑی کو لے کر کیا ہے اسے کارنے کے لئے چلنے کرتا ہے تو راستے میں شیطان ایک بزرگ شخص کی صورت میں ایک پیر کی صورت میں کیا ہے نمودار ہو جاتا ہے اور عابد سے پوچھتا ہے کہ آپ کہاں جا رہے ہیں عابد نے کہا کہ میں اس درخ کو کارنے جا رہا ہوں جس کی وجہ سے کفر و شرک پھیل رہا ہے عابد نے کہا اس سے بڑے شخص نے کہا کہ میں آپ کو جانے نہیں دوں گا لہذا عابد اور اس سے بڑے شخص کے درمیان آپس میں لڑائی ہو جاتی ہے تو عابد کیا ہے اس بڑے شخص جو شیطان جو بڑے شخص کی صورت میں تھا اس کے اوپر سوار ہو جاتا ہے اس کے سینے کے اوپر سوار ہو جاتا ہے اس کے بعد جب شیطان نے دیکھا اپنا آپ کو آجز پایا تو کہا کہ میں آپ سے سوال کرتا ہوں کہ آپ مجھے ایک محلت دے دیں تو اس وقت عابد اس سے محلت دے دیتا ہے شیطان کہتا ہے کہ دیکھیں آپ بہت عظیم عبادت انجام لے رہے ہو آپ کو اس درخ کو کارنے کیا ضرورت ہے بلاخر یہ درخ کی پوجہ پارٹ کا آپ کو کیا نحسان ہو رہا ہے تو کہا کہ نہیں ایسا نہیں ہو سکتا ہے کہ میں بہت بڑی عبادت کرنے جا رہا ہوں کیونکہ یہ کیا ہے لوگوں کو کفر و شرک سے نجات دلانے کیلئے جا رہا ہوں تو اس وقت نہیں مانا پھر عابد اور اس بڑے شخص کے درمیان نڑائی ہو جاتی ہے پھر عابد اس کے اوپر سوال ہو جاتا ہے تو پھر کہتا ہے کہ دوسری مطلب پھر سے التجا کرتا ہے تو شیطان کو اس بڑے شخص کو جو عابد کو معلوم نہیں ہے کہ شیطان ہے چھوڑ دیتا ہے اور پھر اس کے بعد شیطان کہتا ہے کہ عابد سے کہ دیکھیں یہ کام آپ کے فرض منصبی میں سے نہیں ہے بہت سارے انبیاء ہیں کوئی نبی کے ذریعے سے اللہ یہ کام لے سکتا تھا لیکن نہیں لیا ہے تو یہ آپ کا فرض نہیں ہے آپ اپنی عبادات بجا لائے اس کام کو کرنے کی ضرورت نہیں ہے لیکن عابد اسرار کرتا ہے اور ان کے درمیان پھر سے لڑائی ہو جاتی ہے جب تیسری مرتبہ اس کے سینے پر سوار ہو جاتا ہے تو شیطان ایک آفر اور دیتا ہے کہ دیکھیں عابد میں آپ کے لئے ایک آفر دے رہا ہوں آپ اس درخ کو کاٹیں گے تو کیا فائدہ ہوگا آپ کو آپ کو کوئی زیادہ فائدہ ہونے والا نہیں ہے کہ آپ کو ایک سواب ملے گا لیکن اس کی جگہ پر میں آپ کو ایسا کوئی طریقہ بتاتا ہوں جو آپ کو بہت زیادہ سواب کا ذریعہ بنے اب یہاں پر وہ بڑا شخص جو شیطان ہیں وہ یہ آفر دیتا ہے دیکھیں عابد میں آپ کو ہر روز تین درہم دیا کروں گا آپ معاشرے کے اوپر بوجھ بنے ہوئے ہو اور اپنے فیملی کے اوپر بوجھ بنے ہوئے ہو آپ ان تین درہم کو اپنے اوپر بھی خرش کر لینا اور اپنے اہل ایال کے لئے بھی خرش کر لینا اور صدقہ و خیرات بھی کر لینا تو آپ کو بہت زیادہ سواب ملے گا یہ بات وہ عابد مان لیتا ہے اور واپس چلا جاتا ہے اب ہوتا یہ ہے کہ دو دن اس عابد کو کیا ہے وہ پیسے مل رہے ہوتے ہیں وہ دینار اس کے سرانے کے نیچے وہ پاتا ہے جب تیسرے دن نہیں پاتا ہے تو وہ کیا ہے وہ عابد پھر سے نکلتا ہے ہاتھ پر قرارے دے کر اس درہ کو کارنے کے لئے راستے میں وہی بزرگ شخص کی صورت میں شیطان مل جاتا ہے اور عابد سے کہتا ہے کہ کہاں جا رہا ہے وہ تو کہا کہ میں اسے کارنے جا رہا ہوں اس مرطبہ پھر ان دونوں کے درمیان نڑائی ہو جاتی ہیں تو اس مرحلے میں شیطان جو بڑا شخص جو شیطان ہوتا ہے وہ عابد کے سینے پر سوار ہو جاتا ہے عابد حیران ہو کر پوچھتا ہے کہ دیکھیں آج سے دو دن پہلے ہم دونوں کی لڑائی ہوئی تھی تو میں نے آپ کو کیا ہی مغروب کر دیا تھا لیکن آج آپ مجھ پر غالب آگئے ہو آخر اس کی کیا وجہ ہے تو اس نے کہا کہ دیکھیں آپ آج سے تین دن پہلے اس کام کے لئے جا رہے تھے تو آپ کی نیست خالصتہ مل دا ہتی ہے صرف اللہ کے لئے انجام لے رہے تھے جس کی وجہ سے میں آپ پر سے نہیں جیت سکا تھا لیکن آج آپ کے دل میں اس کام کے علاوہ کیا ہے درہم و دینار کا بھی کیا ہے آپ کے اندر لالش موجود ہیں جس کی بنا پر کیا ہے میں آپ پر غالب آج ہوگا ہوں تو اس واقعے سے ہمیں کیا درست ملتا ہے ہمیں یہی ملتا ہے کہ دیکھیں اگر ہم اپنے عمل میں تھوڑا سا کھوڑ لے آتے ہیں اس میں کسی دوسری چیز کو بھی شامل کر دیتے ہیں تو ہمارے اس عمل کی وقت کم ہو جاتی ہے اس کی تاثیر کم ہو جاتی ہے کیونکہ اگر ہم کوئی عمل قربتاً اللہ کرتے ہیں تو اس کی تاثیر ہم دنیا میں بھی اس کی تاثیر بہت زیادہ ہو جاتی ہے ہمارے اندر چند اور طاقت آ جاتی ہے کہ خصوصی روحانی طاقت آ جاتی ہے جو ہمیں بہت ساری بیماریوں بہت سارے کیا ہے امراض روحانی سے بچانے کا ذریعہ بن جاتی ہے اس زمین میں میں اس سے زیادہ اہم ایک واقعہ جو میرے اور آپ کے آنکھوں کو کھولنے کا باعث بنے گا ہمارے آنکھوں سے پردہ ختم کرنے کا باعث بنے گا مولا امیر علیہ السلام کا وہ واقعہ جو آپ میں سے ہر کسی یقین جنگ خندق کا واقعہ سنا ہوگا کہ جس میں یہاں پر میں پورے واقعوں کو بران کرنا مقصود نہیں ہے یہاں پر غرض مطلوب کی طرف میں آ جاتا ہوں کیونکہ وہاں پر جب مولا امیر علیہ السلام اور عمر ابن عبدہود کے درمیان لڑائی ہو جاتی ہیں تو وہ منظر کشی میرا خیال سے بیان کرنے کی ضرورت نہیں ایک طرف فورا عالم کفر ہیں ایک طرف عالم اسلام ہیں درمیان میں مولا امیر اور عمر ابن عبدہود کے درمیان لڑائی ہو جاتی ہیں تو اب اس مرحلے میں کیا ہوتا ہے کہ امام علیہ السلام اس کے سینے پر سوار ہو جاتے ہیں اسے گرا کر اس کے سینے پر سوار ہو جاتے ہیں تو وہ مرعون ایک بری حرکت کر دیتا ہے کہ اپنا لعاب کو مولا کی طرف فین دیتا ہے تو اس مرحلے میں مولا اس کے سینے کو چھوڑ کر تہلنے لگ جاتے ہیں جب یہ منظر دیکھا تو بہت سارے مسلمانوں کے درمیان بھی جو نافقین تھے کہا کہ وہ نے دیکھیں علی کو شاید اس نے کوئی ایسی دمکی دے دی جس کی وجہ سے علی ڈلے اور چھوڑ دیا کچھ نمحات یعنی چند قدم تہلنے کے بعد پھر لڑائی شروع ہو جاتی ہے جس کے بعد کیا ہے وہ واصل جہنم ہو جاتا ہے اب اس کے بعد جب مولا امیر علیہ السلام اسلام کے لشکر کے طرف آتے ہیں تو وہاں پر پیغمبر اگرانی اسلام بھی ہوتے ہیں پیغمبر نے ان لوگوں کی جو منافقین کی چمہ گوئیاں سن دی تھی جس کے بعد مولا امیر سے پوچھا کہ علی آپ یہ بتائیں کہ آپ نے پہلی مرتبہ جب آپ سوار ہوئے تھے سینے پر آپ نے سینے کو کیوں چھوڑ دیا تو اس وقت مولا امیر علیہ السلام نے فرمایا کہ دیکھیں کہ میں جب سینے پر سوار ہوا تھا تو اس نے میری طرف کیا ہے لعا پھینکا تھا جس سے مجھے ذاتی طور پر طور سا غصہ آ گیا تھا جس کی بنا پر میں نہیں چاہتا تھا کہ اس کام جو کہ میں اللہ کے لیے انجام لے رہا تھا اس میں ذاتی غصہ بھی ذرا شامل ہو جائے یہ میں نہیں چاہتا تھا جب یہ کہنا تھا اس وقت پیغمبر اگرانی اسلام نے رشاد فرمایا کہ علی کی ایک ذربت جو اس دن عمر الدابدود پر پڑی تھی سقلین کے عبادت سے بہتر ہیں دیکھیں اب اس سے واقعے میں ہمیں کیا دیکھنے کو ملتا ہے نہ علی کی تلوار پر بدلی ہے نہ علی کا ہاتھ بدلہ ہے وہیں تلوار ہیں اگر کوئی دوسرا شخص بھی مارتا ہے تو وہیں تلوار ہیں لیکن یہاں پر علی کی ایک ذربت سقلین کے عبادت سے بڑی ہو گئی اب یہ کیسا ہوا دیکھیں ذربت ایک ہی ہے تو کہنے کا مطلب یہاں پر یہ ہے کہ دیکھیں علی نے علی علی علیہ السلام نے یہ ذربت صرف خالصتا للہ کی تھی اسی طرح سے بالکل اگر میرے اور آپ کے عامال میں اگر اخلاص ہو اگر میرے اور آپ کے عامال میں اخلاص یہ ہوگا کہ ہم صرف اللہ کی خوشنودی کے لئے انجام دے دیں تو اس کی کیفیت یہی ہو سکتی ہے کہ اس میں ہم کوئی شمار نہیں کر سکتا ہے میں اور آپ اس کو معاپ نہیں سکتے ہیں کہ اگر میں اور آپ جو دو رکعت نماز پڑھ رہے ہیں اگر اس میں خالصتا للہ ہے تو اس کا اتنا زیادہ ثواب ہے کہ جس سے ہم شمار نہیں کر سکتے ہیں میں اور آپ اگر اپنے والدین کی خدمت کرتے ہیں ایک جلاس پانی بھی اگر آپ پلا دیتے ہیں یا ہم کسی غریب کو کچھ پیسے بھی دے دیتے ہیں اگر میرے اور آپ کے اس کام میں اخلاص ہو صرف اللہ ہو صرف اللہیت ہو کسی کو دکھانے کا اور کسی ریاع اس میں شامل نہ ہو تو یقین جانئے کہ میرا اور آپ کا یہ چھوٹا عمل بہت زیادہ ثواب کا متحمل ہوگا خود مورا کائنات نے نیشن بلاغا میں ارشاد فرمایا کہ کوئی عمل جس میں تقوی الہی ہو جو اللہ کی بارگاہ میں قبول ہو وہ کم کیسے ہو سکتا ہے یعنی اگر میں اور آپ بھی چاہتے ہیں کہ ہم نے زندگی میں انجام دیے جانے والے اعمال تھوڑے ہو لیکن خالصتا للہ ہو تو اس کا بہت زیادہ قیامت کے دن مجھے اور آپ کو فائدہ ہوگا ہم دنیا میں بھی اس کی تاثیر بہت ہوگی ایک طرح کا چارج ہو جائیں گے ہم چارج ہوئے ہیں یہ کام کرے گا کہ ہمیں بہت سارے گناہوں سے بچانے کا ہمیں بہت سارے نیک عامال کے لئے پیش خیمہ بھی ہمارا یہ ایک چھوٹا سا عمل ہو سکتا ہے خاص کر بچوں کی تربیت کے اعتبار سے ہم نے دیکھا کہ بہت سارے والدین یہ کہتے ہو نظر آتے ہیں کہ دیکھیں میں اس بچے کی تربیت کر رہا ہوں میں اسے پڑھا رہا ہوں میں اس کو اسلامی تربیت دے رہا ہوں تاکہ کل کو میرا کام آ جائے اسی وجہ سے اگر وہ خدا نہ خاص درمیان میں فوت ہو جاتے ہیں یا کوئی حادثے کا شکار ہو جاتے ہیں تو وہ یہی کہتے ہوئے نظر آتے ہیں کہ میں نے آپ سے بہت ساری امیدے وابستہ کی تھی لانگرامی یقینا انسان کے اپنے اولاد سے امیدے وابستہ ہوتی لیکن اب یہاں پر وہ عابد کی طرح دیکھیں کہ اگر ہمارے عمل میں کیونکہ ہمارا ہی ایک فائدہ درمیان میں شامل تھا جس وجہ سے شاید ہمیں وہ ثواب نہ مل سکے جو پروردگار عالم کی بارگاہ میں کیونکہ ایک انسان کی اگر ایک بچے کی یا کسی ایک شخص کی اگر ہم ہدایت کر دیتے ہیں اس کی صحیح معنوں میں تربیت کرتے ہیں تو قرآن مجید کے آیت کے مطابق کیا ہے وہ گویا کہ پورے انسانیت کو ہم میں کیا ہے ہدایت دی ہے کیونکہ یہ ایک انسان جس کی میں اور آپ نے صحیح تربیت کی ہے میں اور آپ نے ہدایت کی ہے اس میں اللہ نے اتنی احلیت رکھی ہے کہ وہ پورے جہان کو کیا ہے جہان کو تبدیل کر سکے تو بلکل ایسا ہی ہے کہ اگر میں اور آپ اپنے اعماد کم ہو ان کی قوانٹیٹی کم ہو لیکن اگر اس میں اس کی قوالٹی بہتر بنائیں تو یقینا یہ فارمولا جو کہ ہم عام نیچی زندگی میں نیچی معاملات میں کرتے ہیں یہ ہی ہمارے لئے کرامت ثابت ہوگا آخر میں میں پروردگار آدم سے دست بدعا ہوں پروردگار ہم سب کو اپنے تمام عامال کو تیری خوشنودی اور تیری رضا کے لئے بجالانے کی تحفیق عطا فرمائیں و السلام علیکم